اسلام علیکم ایوریون ایم ڈاکٹر مریم فرم بی ایو ایم سیکنڈ فیز افلخمان یونانی میڈیکل کالج اینڈ ہسپیٹل بیجاپور تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آج ہم دو اور یونانی میڈیسین کے بارے میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کیوں دکھنے میں کیسے دکھتے ہیں اس کی استعمالات کیا کہیں کب کب اور کیسے کس طرح سے اسے استعمال کیا جاتا ہے ایک ہے خورس ملائین اور دوسرا ہے خمیر ہے مرورید خورس ملائین دیکھئے اس میں ٹیبلٹس ہوتی ہیں اور ملائین دیکھئے دکھنے میں یہ ایسے دکھتے ہیں ٹیبلٹس خورس اسی کو بولتے ہیں خورس ملائین نام میں ہی اس کا مطلب دیا ہوا ہے خورس ملائین ملائین کا مطلب ہوتا ہے سافنر سٹول سافنر اسپیشلی اس کو خبز میں استعمال کرتے ہیں خبز یعنی کہ کانسٹیپیشن اگر کسی کو کانسٹیپیشن کی شکایت ہے چاہے وہ کرونک ہو یا آکیوٹ ہو تو ان میں دیا جاتا ہے اور کانسٹیپیشن پریگننسی میں بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی دیا جاتا ہے اور پریگننسی کے بعد ڈیلیوری کے بعد پوسٹ پارٹم کانسٹیپیشن اگر کسی کو ہے تو ان میں بھی یہ دیا جاتا ہے اگر کسی کو پائلز یا ہیمورویڈز جیسے ہیں تو ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور آپسٹرکٹو کولائٹس کولائٹس ہی لنکے انفلامیشن advantage اگر کسی کو آپسٹرکٹو کولائٹس ہے تو ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسپیشلی اس کو خبز یا کانسٹیپیشن کے مریضوں میں دیا جاتا ہے اور اس کے استعمالات کیسے اس کو لیا جاتا ہے دیکھیں اگر کسی کو رات میں دو ٹیبلٹ دے سکتے ہیں کھانے کھانے کے بعد یا فیر صبح میں ایک رات میں ایک ٹیبلٹ دے سکتے ہیں اگر کسی کو کرونک کانسٹیپیشن نہیں ہے نورملی کانسٹیپیشن ہوا ہے تو رات میں صرف کھانا کھانے کے بعد ایک ٹیبلٹ دے سکتے ہیں تو یہ تھے ہمارے خور سے ملائین کے بینفیٹس اور اسے کن کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے وہ اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے وہ سب تھا تو دوسرا ہم بات کرتے ہیں خمیرہ مروریت دیکھئے یہ خمیرہ ہوتا ہے اس کو بہت سے نیورولوجیکل ڈیز آرڈرز میں استعمال کرتے ہیں جیسے اسٹریس، اینگزائیٹی، کسی کو کنولجنس ہو رہا ہے اپیلپسی ہو رہا ہے، مینٹل فٹیگ ہے، ہیڈیک ہے، کرونک ہیڈیک ہے تو ان سب کنڈیشنز میں اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایز ایک کیالشیم سپلیمنٹ کی طور پر بھی اس کو لیا جاتا ہے اگر کسی کو کیالشیم کی ڈیفیشنسی ہے، کمی ہے تو ان میں بھی یہ کھلایا جاتا ہے اور دوسرا ہے پیاس یا کسی کو زیادہ پولیڈپسیا کسی کو پیاس زیادہ لگتے ہیں تو ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے پالپیٹیشنز جس کو ہو رہے ہیں تو ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر کسی کو دیماغ کی کمزوری ہے ڈل کی کمزوری ہے یا نسوں کی کمزوری ہے تو ان میں بھی یہ قمیرہ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو جنرلائزڈ باڈی ویکنس ہے کسی کو تو ان میں بھی یا ان پیشنٹ میں بھی یہ کھلایا جاتا ہے تو یہ تھے اس کے کنڈیشن آف یوزرز کے کن کنڈیشن میں اس کا استعمال کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح لیا جاتا ہے تو دیکھیں یہ حلوہ کے طور پر رہتا ہے تو اسے ایک ایک چمچ کھانا کھانے کے بعد سبح میں یا شام میں لیتے ہیں اور اس کا ایک کانٹر انڈیکیشن یہ ہے کہ اس میں شکر ملائے جاتا ہے تو یہ ڈیابیٹیز پیشنٹ کو نہیں دیا جاتا تو یہ تھے ہمارے کن 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 کنڈیشن میں استعمال کرنا تھا اور کس طرح سے لینا تھا اور کس کو نہیں دیا جاتا یہ سب تھا ہمارے ہمیرہ مرواریت کے بارے میں hope کے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ہیلپ فل رگا تو دوسروں کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے stay safe and stay healthy thank you